پنجاب کا دورہ کیا جنوبی پنجاب کا دورہ کیا اور آج میں اپنا میر پرخواس میں ہوں اپنا بھائیوں کے ساتھ ہوں اپنے بہنوں کے ساتھ ہوں میں آپ کا آپ کا حوصلہ کو سلام کہتا ہوں کہ اتنا تھنڈ میں اور اس بارش میں آپ یہاں گھرے ہیں آپ کے پاس میں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں مجھے موقع نہیں ملا تھا کہ میں میر پرخواس آئے اور آپ سے ووٹ مانگے تو یہ اس الیکشن میں میں پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے یہ وہی میر پرخواس ہے جس نے قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو قائد عوام اس ملک کا قسمت تبدیل کر کے دکھایا تھا یہ وہی میر پرخواس ہے جب ایک نہتی لڑکی ایک آمیر کے سامنے ڈٹ کے کھری تھی تو یہ میر پرخواس کے عوام شہید موکرمہ بین عزید بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھری تھی اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میر پرخواس کے عوام ان کا بھائی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھیوں جو باقی سیاسی جماتے ہیں وہ سیاست نہیں ذاتی انتقام لے رہے ہیں جو باقی سیاسی جماتے ہیں وہ سیاست عوام کی خدمت کے لیے نہیں وہ نفرت اور تقسیم کا سیاست کر رہے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو اس ملک پہ چوتھی بار مسالت کرنا چاہ رہا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کا یہ طاقت کی بھوک کی وجہ سے اس کی اس لالچ کی وجہ سے اس زد کی وجہ سے کہ جو بھی ہو جائے اس نے چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنا ہے چاہے پاکستان کے معیشت تباہ ہو چاہے پاکستان کا وفاق کو نقصان پہنچے چاہے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے میاں صاحب کو فکر نہیں اس نے بس اس کرسی پر بیٹھنا ہے ہم اگر سیاست کر رہے ہیں تو اس لیے کہ ہم آپ کا خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہم غربت بے روزگاری مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک طرف شہیف محترمہ بین عزید بھٹو کی پیپلز پارٹی ایک طرف آپ کی پیپلز پارٹی کھری ہے اور دوسری طرف تمام تمام پاکستان کے سیاسی نام کے سیاسی جماعتیں جو سیاست نہیں نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں کوئی آپ کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو فرقباریت کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتا ہے کوئی اور آپ کو لسانیت کے بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان صد کو آٹھ فیوری کو جواب دیں گے آٹھ فیوری کو جواب دیں گے کہ یہ صبح یہ ملک ان کی نفرت اور تقسیم کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آج تو واقعی بارش ہو رہا ہے آٹھ فیوری کو تیروں کی بارش ہوگا تیروں کی بارش میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب اتنا خوف زدہ ہے میاں صاحب اتنا خوف زدہ ہے کہ میں نے تو مطالبہ کیا کہ مودن ترین ممالک میں جمہوری پسند ممالک میں جو وزراء عظم کے امیدوار ہوتے ہیں وہ ٹی وی پہ آکے ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا منشور ہے میں آپ کے لئے یہ کرنا چاہتا ہوں اور موقع دیتے اپنے مخالف کو کہ آپ مجھ سے بھی مجھ سے پوچھے تاکہ عوام کو پتا ہو پتا ہو کہ ان کے سامنے آپشنز کیا ہیں مگر یہ جو چوتی پار وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے یہ بزدل ہے یہ ڈر پوک ہے یہ تو میرے ساتھ دو بیٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ آپ کیا آپ آپ کسی بزدل کے ساتھ کسی گیدر کے ساتھ دیں گے یہ شخص اتنا خوب زدہ ہے اتنا عوام سے ڈر گیا ہے کہ وہ آپ مطالبہ کر رہا ہے کہ ان کے لئے ایسا دھانلی کیا جائے جیسے ماضی میں خان صاحب کیلئے کیا تھا وہ اتنا خوف زیادہ ہے کہ نونلی کے حالات تو پختون خواہ میں بہت پتلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے پورا ٹبر جو ہے وہ لہور کے سر کے پھر رہے ہیں ان کا اپنا گھر بطور ان کا اپنے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ تو اتنا خوف زدہ ہے آپ سے وہ جانتے ہیں کہ تین دفعہ وزیر عظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سندھ میں نہیں کیا ہے وہ سندھ میں ایک جتسہ بھی نہیں کر سکے سیلیکشن میں ایک جتسہ بھی نہیں تو آپ وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ ان کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے ان کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے وہ زور ڈال رہے ہیں حکومت کے عدد استعمال کٹ کے انٹرم حکومت میں جن جن کو انہوں نے نوازا ہے ان پہ ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ آج سے جو ہے رائی ونڈ میں وہ فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیون پہنچائے وہ چاہتا ہے کہ وہ رائی ونڈ میں بیٹھ کے میر پر خاص کا ریزلٹس کا فیصلہ کرے کیا یہ آپ کو قبول ہے آپ حیران ہوں گے وہ ابھی سے سازشے کر رہے ہیں کہ میر پر خاص کے ووٹ پہ ڈاکہ کیسے مارنا ہے یہ یہ میرا پیر افتاب صاحب کو بھی ہروانا چاہتے ہیں اور میرا میر منور صاحب کو بھی ہروانا چاہتے ہیں آپ یہ ہونے دیں گے یہ کہتے ہیں کہ ہم دھانلی کر کے ہری رام صاحب کو تیسرا پوزیشن دلوائیں گے کیا یہ آپ کو قبول ہے یہ ان کی بھول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے زیاہ الحق کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے نے ایم آر ڈی میں جنرل مشرف کا مقابلہ کیا تھا یہ کیا چیز ہے یہ شہر نہیں یہ بلی ہے ہم اس بلی کا بندوست کرتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ چاہ ملتان ہو چاہ میر پرخاص ہو چاہ نصیر آباد اور خوزدار ہو کہ وہ میرا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے تو میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا اگر میرا میر پرخاص کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے چلیں گے اور الیکشن کمیشن سے آپ کے ریزلٹس چھینیں گے یہ اپنے سہولتکار کو کہہ رہے ہیں کہ دانلی کرو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ سنو میر پرخاص کے عوام سنو ان کے آواز کو وہ دلدانلی برداشت نہیں کریں گے اور کہ جو سیاسی سہولتکار ہے وہ جو نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتے ہیں جو تشدد کی سیاست کرتے ہیں وہ پٹانگ والے آپ کو پتا ہے وہ کون ہے نا ایک تو ان سے یہ حضم نہیں ہو رہا ہے یہ حضم نہیں کر سکتے کہ میں نے تاریخ میں پہلی بار کراچی کا میئر بھی جیالا اور ہیدر آباد کی میئر جیالا یہ ان سے حضم نہیں ہوتا وہ اب تشدد کا سیاست کرنا چاہتے ہیں دو تین دن پہلے انہوں نے ڈسٹرکٹ سینچول میں کراچی میں یہ وائلنس کیا کل رات ایک بار پھر انہوں نے گولی کی سیاست کی میں ان کو خبردار کر رہا ہوں خبردار کہ میرے کرکن پہ ایک آنچ بھی آیا ایک آنچ بھی آیا جا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا حساب لوں گا اس دھرتی کے عوام نے کب سے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر چکے ہیں ہم نے جو ایک بار پھر ان قوتوں کو میرا صوبہ پہ میرا ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں جو ایک بار پھر میرا دھرتی کو تقسیم کرنے کے سازش میں ملابس ہے میں ان سب کو خبردار کرتا ہوں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشکا نہ خون لے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ جانتا ہے کہ لڑنا کیسے ہے ہم جانتے ہیں کہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے آپ نے آپ نے آٹھ فیوری کو اسی تعداد دیں اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ نکلنا ہے مجھے تمام سیٹس چاہیے تمام تمام سیٹس چاہیے اب آٹھ فیوری کو نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کے جائے تیر پہ تھپا لگائے اور آپ نے وہ پولنگ سٹیشن نہیں جھوڑنا جب تک آپ میرا فارم 45 نہ لے کر آئے اگر کوئی دانلی کا کوشش کرتا ہے تو آپ کو آپ نے ان کو وہیں روکنا ہے پچھلی بار جو غلطیا ہوا کہ ہم سو جائیں گے کل واپس آکے گنتی کریں گے نہیں اس بار اگر وہ کہتے ہیں کل تو آپ ادھری بولنگ سٹیشن میں سویں گے جب تک ریزلٹ نہیں ہوتے ہم نہیں جاتے میں نے پاکستان بھر میں جاں میں گیا ہوں میں غالم گلوج کی سیاست نہیں کرتا ہوں میں انتقام کی سیاست کی ذاتی انا کی سیاست نہیں کرتا ہوں میں اپنا منشور ہاتھ میں لے کے جاتا ہوں میرا منشور ہاتھ میں لے کے جاتا ہوں میرا دس نقاطی ایجنڈا اور میرا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس منشور پہ عمل درامت کر کے غربت بے رزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے میں نے پاکستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ میرا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف آپ کی آمدنی میں اضافہ کر کے دکھاؤں گا میں اس کو دگری کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ میں نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے میں سندھ بھر میں صلاح متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے وہ خواتین کو دلوارا ہوں ویسی انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں میں تیس لاکھ پکا گھر اپنے غریب عوام کے لیے بنا کے دوں گا میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر وفا کی حکومت سنبھاتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ جن کا حق ہے جو غریب لوگ ہے ان کو میں تین سو یونٹ مفت سولر کا پیشلی دل بھائوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کروں گا مگر سات سات ان خواتین کو بلا سود کرزا دوں گا تاکہ وہ کاربار کر سکے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو اپنا خاندان کا خیار رکھ سکے آپ میرے میر پور خاص کے ہاریوں کو بتائیں کہ اس بار پی پی کا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بین ازیر ہاری کارڈ لے کے دوں گا اور ہاری کے جیب میں پیسہ دلواؤں گا آپ میرے میر پور خاص میں محنت کرنے والے مزدوروں کو بتائیں محنت کشوں کو بتائیں کہ اس بار پی پی کا حکومت وفاق میں بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بین ازیر مزدور کارڈ لے کے دیں گے ہم مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائیں گے آپ میرے نوجوان ساتھیوں کو بتائیں میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو یہ بات بتائیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پار جب ہماری وفاقی حکومت بنتا ہے تو ہم بین ازیر یوت کارڈ لے کے دیں گے اور جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں روزگار کے تلاش میں ہیں روزگار نہیں مل رہا تو ان کو بین ازیر یوت کارڈ کے تھو ہم تب تک مالی مدد دیں گے جب تک ان کو روزگار نہیں ملتا ہمارا عوام دوست مجھور ہے جات تک آپ کا یونیورسٹی کا میڈیکل کالج کا مطالبہ ہے یہ تو ہم نے تیہ کر دیا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یونیورسٹی کھول کے دکھائیں گے آپ کے ہاں نائی سی وی ڈی کا یونیٹ تو کھلا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آہستہ آہستہ تمام یونیٹس کو اپرگریٹ کریں گے تاکہ ہر ظلہ میں مفضہ علاج کا وہ ہسپٹل وہ سہولت موجود ہو آخری وعدہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حکومت بنا کے یونین کانسل کی سطح پہ بھوک مٹاو پروگرام شروع کروں گا اور میں ان بچے کو جو سکول جاتے ہیں پرائیمری سکول جاتے ہیں ان کو سکول جاتے ہوئے ہم کھانا کا بند بس کریں گے تاکہ ہم بھوک کا مقابلہ کر سکیں یہ ہمارا عوامی معاشی معایدہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم غربت کا مقابلہ کریں ہم مہنگائی کا مقابلہ کریں ہم بے رزگاری کو بھی ختم کر کے دکھائیں آپ نے آپ نے آرٹھ فیوری کو آپ نے آرٹھ فیوری کو میرے تمام امیدواروں کو جتوانا ہے مگر اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کا ووٹ مانگوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لئے ورک کریں میں میں اپنے امیدواروں سے وعدہ لینا چاہوں گا شاہ صاحب ہاتھ اٹھائیں میرے صاحب ہاتھ اٹھائیں حریصہ پیر صاحب کہاں گیا پیر آفتاب صاحب آپ تو بہت ضروری ہے آپ ادھر ہی خیلے ہو جائے ایسے نہ ہو کہ آپ رہے جائے میں اپنے امیدواروں سے یہ وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرپور خاص کے عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں تو آپ نے پھر دن رات ان کی خدمت کرنا ہے ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ دینا ہے کام اپنا نہیں ان کا کام کرنا ہے روزگار کے موقعے اگر ہوتے ہیں تو آپ نے روزگار اپنے رشتہ داروں کو نہیں اپنے ساتھیوں کو نہیں اس عوام کو دینا ہے وعدہ پورا وعدہ پکا وعدہ انہوں نے آپ سب کے سامنے عوام کے سامنے وعدہ کر لیا ہے تو آپ میں اپنے میرپور خاص کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا بھائی پہلی بار آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لیے اب ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ آپ آٹھ فیوری کو تیر پہ تھپا لگوا کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروائیں گے پیر افتاب شاہ صاحب کو منتخب کروائیں گے میر منور تادپور صاحب کو منتخب کروائیں گے ظلفکار شاہ صاحب کو منتخب کروائیں گے برگنی صاحب کو منتخب کروائیں گے ہری رام صاحب کو منتخب کروائیں گے میر تارک صاحب کو منتخب کروائیں گے اگر آپ میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ تعالی اوش شیر کا ہر کوشش ناکام رہے گا اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت میرا راستہ نہیں روک سکتا میر پرخاز کا نشان کیا جیت کا نشان کیا وفتداروں کا نشان کیا غیرت مندوں کا نشان کیا شہید رانی کا نشان کیا قید عوام کا نشان کیا میر پرخاز میں بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے اسی جوش و جذبے اور اسی تعداد میں آٹھ فروری کو جلنا ہے اور آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سوال یہ ہے